نحمدہ نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے آپ سے ڈسکشن کا جو عنوان ہے وہ ہے انقلاب کی حقیقت اور انقلابی نظریہ تو آج ہم بات کریں گے کہ انقلاب کیا ہے کیونکہ ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے کہ جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کا اصل مفہوم کیا ہے تو انقلاب کیا ہے انقلاب کے معنی جو ہیں وہ ہیں تبدیلی جس کو آج کے دور میں آپ چینج کا نام دیتے ہیں یہ تبدیلی یا یہ الفاظ بہت سارے مختلف اسطلاحوں میں جوڑ کر بھی استعمال کی جاتے ہیں جس میں علمی انقلاب سائنسی انقلاب فوجی انقلاب تو یہ اصلی اس کا اصل مفہوم کیا ہے اس کا اصل مفہوم یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے جس طریقے سے بتایا جاتا ہے اب یہ کیونکہ مکمل انقلابی عمل کو پیش نہیں کر سکتا جب یہ کسی لفظ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جیسے اگر سیاسی انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں تو سیاسی انقلاب کا جو تصور ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بادشاہت سے سیاست کی طرف یعنی جیسے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فرانسیسی انقلاب آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک ٹرانزیشن فیس تھا ایرانی انقلاب آپ کو نظر آئے گا کہ چینج ہوا اس لئے دیکھر سے معاشی انقلاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو کیپٹلزم یا سرمایہ داران نظام سے کمیونزم اور کمیونزم سے پھر جو ہے وہ آگے چل کر سوشلزم کی طرف اس کے اندر چینج اور نظر آتا ہے تبیلی نظر آتی ہے اگر ہم سماجی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو کارل مارکس کے سرمایہ داران نظام پر تنقید یا مارکسزم کو جرمنی فلسفے کے مطابق اگر ہم دیکھیں اسی طریقے سے جو برطانوی اقتصادیات کا جو انقلاب تھا اس میں فرانسیسی سیاست کا بھی پیچیدہ عمل نظر آتا ہے یہ ایک اندہ امتزاج یا ملا جولہ رجحان نظر آتا ہے تو معاشرے کے جو سیاسی نظام، معاشی نظام یا سماجی نظام میں سے ایک بنیادی تبدیلی کو صحیح انقلاب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک مکمل تصور نہیں پیش کرتا یہ ایک تصور پیش کرے گا جو کہ ایک جزوی ہوگا کیونکہ دیکھیں آج کے معاشرے کے اندر جہاں پہ معاشرہ اور اسی سے متعلق معاشیات، اسی سے متعلق سماجیات اسی سے متعلق اقتصادیات یہ تمام ایک انٹیگریٹڈ نظام ہیں جو کہ ایک دوسرے سے متصل ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایک سیگمنٹ پہ تو بات کروں تصور دوسری طرف کچھ اور ہو تو میرا وہ نظام انٹیگریشن میں نہیں آسکتا اسلام کا تقاضی ہم سے کیا ہے اس سلسلے میں اس کے لیے سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو آٹھ بہت واضح ہے کہ مومن اسلام میں پورے کے پورے داقل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تمہارا سریح دشمن ہے اس آیت کو یاد رکھئے اور اس آیت کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جب ہم بات کریں گے انقلاب کیے بھی آگے چل کر کے تو ہم کو ہر سیگمنٹ میں اس کے اس پہلو کے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ تمام کے تمام افراد جو مجھے سن رہے ہیں ان کو ابھی یہ تبدیلی کے اس نعرے کی بہت جو ہے وہ واضح حقیقت نظر آ گئی ہے پاکستان کے اندر کہ وہ نعرہ جو کہ تبدیلی کے نام پر دیا گیا یہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر کے بات ہے لیکن سب نے اس کے ریزلٹ کو دیکھا یعنی ہوا یہ کہ جس اغراض و مقاصد کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا حقیقتا وہ انقلاب نہیں تھا جو اس کو لانے کے لیے لوگوں کو پورٹری کیا گیا ان کے سامنے پیش کیا گیا اس کے اوپر ایک موضوع سے ہٹ کر تھوڑا سا شیر ہے تو وہ بڑا کومیکل انداز میں نظر آئے گا آپ کو کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ کون نہ نکلا تو آج بھی اگر ہم اس کو انداز میں دیکھیں کہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور وہ کس طرح سے تقسیم کیا کہ جس میں ایک تو فرد کی انفرادی زندگی کے اوپر بات کی جاتی ہے اور ایک اس کے جو ہے وہ اجتماعی معاملات و پہلو کے اوپر نظر سانی کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ مراسم عبودیت جو کہ عقائد اور ان میں سے مقدم اس ذکر جو ہے وہ مذہب کا دائرہ کار آتا ہے جس میں فرد کو اپنے انفرادی لیول پر پوری آزادی حاصل ہے کہ چاہے تو وہ ایک خدا کو پوجے ایک خدا کو مانے یا ایک سے زیادہ خداوں کو مانے ماذا اللہ اور اسی طریقے سے وہ چاہے تو وہ آگ کی پرستش کرے چاہے تو وہ بد بنا کر اپنے جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرے اس میں اس کو پوری آزادی کلی آزادی حاصل ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر وہ کسی کو مردے کو دفنانا چاہتا ہے تو دفنائے جلانا چاہتا ہے تو جلائے یا اگر وہ کسی جانوروں کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ اس کو بھی اس کی آزادی حاصل ہے لیکن ہم سے جو مطلوب ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے اندر موجود ہیں اور یہی ہم سے مطلوب اسلام کے لحاظ سے بھی ہے انٹیگریٹڈ سسٹم کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرہ معاشرہ سماج یہ تمام انٹیگریٹڈ ہیں ایسا نہیں ہے کہ معاملات مختلف ہوں سیاسیات مختلف ہوں سماجی معاملات مختلف ہوں رسومات کچھ اور ہوں عقائد کچھ اور ہوں ایسا نہیں ہو سکتا یہ تمام انٹیگریٹڈ سسٹم ہیں اس کو ہم نان دیتے ہیں پولٹیکو سوشیو ایکنومک سسٹم جس سے کوئی بندہ جو ہے وہ بالا اطاق نہیں ہو سکتا اگر ہم اس آزادی کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج جو ہے وہ کینیڈا کا وزیر آزم جو ہے وہ آپ کو اور ہم کو دعوت اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ روزہ افطار خود بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھے بھی اپنے عقائد کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اور وہ اس کا روزہ ہی ہو اپنی سوچ کے مطابق لیکن وہ ایک مذہب کے پہلو کو ظاہر کر رہا ہے بہت سی جگہ پہ تو وہ اپنے کینیڈا کے وزیر آزم صاحب جو ہے وہ شاید افطار پارٹیاں بھی دیتے ہیں مسلمانوں کو تو یہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ دین کو مذہب کی شکل میں تو ان کو ایکسپٹیبل ہے لیکن دین بحیثیت دین جو کہ ہر سیگمنٹ میں بات کرتا ہے جیسے میں نے بتایا چاہے وہ عقائد ہوں چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ رسومات ہوں سیاست ہو معیشت ہو اور معاشرت ہو ان تمام پہلووں کے اوپر دین ان کو گوارہ نہیں ہے جس کے لیے بش کہے بھی چکے ہیں کہ اگر تو یہ نظام چاہیے تو اس نظام کو انہوں نے ایک لیبل دے دیا ہے اور وہ لیبل ہے فنڈیمنٹلزم کا لیکن کیا ہماری اقربی نجات مذہب میں ہے یا دین میں ہے تو یہ دیسائیڈ کرنا ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جو میں نے آیت تلاوت آپ کے سامنے کی تھی اس میں بالکل واضح ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہے اس سے نیچے کیوئی بات ایکسپٹبل نہیں ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایکسپٹبل اللہ کے لیے آس سے ہمارے مطابق نہیں ہے کہ اللہ ہم سے مطلوب یہ نہیں رکھتا اچھا اس کے سلسلے میں کچھ جو ہے وہ غلط فہمیاں یا کچھ غلط تصورات ہیں اس انقلابی فکر سے مطالب تو وہ کیا ہے کہ ہمارے انقلابی اقتدار کی تبدیلی کو بھی انقلاب سمجھ لیا جاتا ہے مطلب کہ اقتدار کی تبدیلی ہو لوگوں کا ٹرازیشن ہو فیس آور ہو ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہیں حکومتیں وہ بھی انقلاب کی شکل دے دی جاتی ہے جو کہ نظر بھی آیا آپ لوگوں کو اسی طریقے سے جزوی تبدیلی کو ایک باقاعدہ مکمل نظام کی شکل دے دینا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سماج معاشرہ معیشت یہ تمام انٹیگریٹڈ سسٹم ہیں لیکن صرف اور صرف اگر میں معیشت کے اوپر دیکھ رہا ہوں اور اس کی ٹرازیشن فیس کو کہ میں نے کہا کہ جناب کیپٹلزم سے مارکسزم یا سوشیلزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ تمام کی تمام چیز کو بھی ہم نے انقلاب کا ہی نام دے دیا ہے لیکن وہ مکمل انقلاب نہیں ہے یہ غلط تصور ہے وہ جزوی انقلاب ہے نتائج کی بنیاد پر تجویز کردہ متعبادل کو بھی انقلاب تصور کر لینا جیسے آج کل کے سسٹمز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جن نتائج کو بھکت رہے ہیں یا جن چیزوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں وہ وہ ریزلٹس ہیں جس کے اندر وہ جو ہمیں acceptable نہیں ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ریزلٹ نہ آنے ہو تو اس کے لیے جو ہم ایک existing system ہے اس کے اندر صرف اس کے operators یا اس کے stakeholders کو change کر کے ہم یہ سمجھیں کہ شاید یہ بھی انقلاب ہے تو وہ انقلاب کا صحیح تصور نہیں ہے اس کے اگزامپل تھوڑی سی میں اس انداز میں بھی دینا چاہوں گا کہ ایک physical word ہے word ہے physics کا جس میں ہم کہتے ہیں centrifugal force اور ایک ہے centripetal force تو اس کی اگزامپل میں کیوں دینا چاہ رہا ہوں کہ centrifugal force اور centripetal force کیا ہیں centripetal force جو کہلاتی ہے یہ مرکز قریب کی قوت کہلاتی ہے اور centrifugal force جو ہے وہ وہ قوت ہے جو کہ اس کو exert کرتی ہے باہر کی طرف نکالتے ہیں جس کو قوت ہے مرکز بیت کی قوت کہلاتی ہے اب تصور کیا تھا جب پاکستان بنا ہے تو اس کا تصور جو ہے وہ اسلامی نظریہ ہے پاکستان سمجھانے کے لئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو ایسا کیسے ہے کہ آج ستر سال سے زائد کے عرصے میں جس نظریہ کے اوپر بننے والے ملک کے اندر جو نظامات ہیں ان کی ذرا شکل ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو معاشی نظام ہے وہ سودی ہے مکمل سودی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے متراتل دیتے ہیں لیکن آج تک کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اسی طریقے سے جو قانونی نظام ہے وہ ہم نے انگریز کا لیجسلیچر لیا ہوا ہے آج بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور اگر ہوئی بھی ہے تو وہ صرف بکس کی کنڈیشن میں ہے سرفیس پہ نہیں ہائی نہ پریکٹیکل امپلیکیشن کا ہی نظر آئی اسی طریقے سے سیاسی طریقے کار یہ سیاسی نظام وہ پورا کا پورا ویسٹن سورٹ آف گورننس ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہمارے اس ملک کا جس کا نظریہ اسلامی اور اس کے اندر چلنے والے جو نظامات ہیں انٹیگریٹڈ سسٹم وہ سارے کے سارے اس سے ڈیویٹ کر رہے ہیں تو یہ سنٹریپیٹل فورس ہے اسی طریقے سے سنٹریپیٹل فورس کا تعلق اگر ہم کو اسی نظریہ کے مطابق اس ملک کو لے کے چلنا ہے اور اس کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہم کو ان تمام چیزوں کے اندر کیا چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی یا کیا ٹرانزیشن کرنی پڑے گی یا کیا چینج اوور کرنا پڑے گا جیسے معاشی نظام ہے تو وہ بلا سودی اسلامی معاشی نظام ہونا چاہیے اسی طریقے سے اگر قانونی نظام ہے تو جو اسلام کا نظام قانون ہے تو سیازی نظام کو ہم اسلامی شیور کریسی کے اندر لے کر آئے یہ تو بات تھی پاکستان کی میں نے آپ کو اگزامپل کے لیے دی لیکن اسی طرح سے مطلوب ہمارے اپنے اوپر بھی ہے کہ اگر ہم اس انقلابی فکر کی کمیٹمنٹ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو جو جد و جہد ہمیں درکار ہے اس کے لیے سب سے پہلے جب میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ پہ اب اور کسی کی الہیت جو ہے وہ واجب نہیں ہے اب جو مجھے حکم ہے اس حکم کو آگے لے کے چلنا ہے لیکن وہ حکم آگے کیسے لے کے چلنا ہے اسی کے لیے ہم آج اجتماعیت کے اندر راج ساتھ جڑے ہیں تو اس کے لیے ایک انقلابی جد و جہد درکار ہے وہ انقلابی جد و جہد کیا اور کیسے ہوگی تو اب اس اجتماعی نظام میں جو ہے وہ جو انقلاب ہے وہ اجتماعی نظام میں مکمل تبدیلی کو کہتے ہیں یا یکسر جو ہے وہ تبدیلی کو کہتے ہیں کہ جو ایسے ہول آئے ایسے کمپلیٹ پیکج آئے اس کے لیے ایکزامپل یا پریسیڈنس ہمیں کیا ملتی ہے وہ پریسیڈنس ملتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منحج کے اندر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کام کا آغاز کیا تو وہ کیسے کیا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے مائکرو لیول اور ایک ہے میکرو لیول تو کام کا آغاز جو ہوا تھا وہ مائکرو لیول سے ہی ہوا تھا یہ جو کلیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ اسٹارٹ تو کسی یونٹ سے ہی ہوتی ہیں کسی ابتدا تو اس کی کسی مائکرو لیول کی اکائی سے ہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کیسے اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انقلاب کا جو اجتماعی نظام نظر میں آتا ہے جو کہ تیس سال کے عرصے میں جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ صرف وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پیش کیا لیکن یہ جواب سب کو معلوم ہے کیا یہ جو دعویٰ ہمارا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نظام پیش کیا یہ کیا صرف حقیدت مندی کی وجہ سے ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی واضح ہے اگر یہ حقیدت مندی ہے تو پھر تو کوئی اور یا غیر مسلم جو ہے وہ ہمارے اس بات سے انسپیریشن نہیں لے گا لیکن یہ حقیقت پسندی جو ہے وہ عقیدت مندی کے لحاظ سے نہیں ہے آج ہم اس بات کو بھی کھولتے ہیں تھوڑا سا آپ دیکھئے کہ جب اس کام کے لیے آگے بڑے ہیں تو کیا اس کام کے اندر کمی آئی نہیں کمیٹمنٹ ڈیٹرمنیشن کو جنم دیتی ہے اور وہ ڈیٹرمنیشن اور وہ کمیٹمنٹ اتنی ہارٹ تھی کہ وہ بڑھتی چلی گئی اور جب اس جو اس وقت کے موجودہ نظام پہ کاری ضربیں لگی ہیں وہ بڑھتے بڑھتے پرسیکیوشن کی طرف چلی گی لیکن کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرسیکیوشن پہ یا ان کے اوپر اٹھنے والے سوالات پہ یا ان کے اوپر جو ان کا استہزہ کیا گیا اس کے اوپر فوراں کے فوراں کو رییکشن دینا شروع کر دیا نہیں آج ہمارے اندر بیرنس یا ہمارے اندر برداشت کی قوت اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم کو اگر اگر کوئی سیاسی بدھ بھی پسند ہے اور اس کے اوپر کوئی دوسرا بات کر دیتا ہے تو ہم چھوٹ کر کے اس کو فوراں کاؤنٹر کرنے کے لئے جواد دے دیتے ہیں جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کیا تھا یہ تو ہمارا ہمارا شعار نہیں رہا ہے تو ہمیں اپنے مقصدیت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے اور اس مقصدیت کے ساتھ ڈیٹرمنیشن میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرون کی طرف جاؤں لیکن ان کو بھی حکم جو ہے وہ شائستگی سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیئے یہاں پہ ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج ہم کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں اور کس ڈگر پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہم جو ہے فورا جواب دینے کے لئے آ جاتے ہیں جیسے ہی ہم کسی کو جواب دے دیتے ہیں تو ہم حقیقت پسند بھی ہیں یا ہم حق پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں لیکن دوسرا ہماری بات کو سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ فوری ریاکشن انسان کی طرف سے آ جاتا ہے اچھا اس میں آپ دیکھئے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑتے چلے گئے لوگ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ کیا اسی انداز میں کام کرتے تھے کہ فوراں کے فوراں اپنے اوپر ہونے والے جو مشکلات آتی تھی ان کے پاس فوراں کے فوراں ان کو جواب دے دینا ان سے لڑ جانا ایسا نہیں ہوا مکی پورے دور میں آپ کو اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی جبکہ وہ اس بات کو سمجھ رہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اچھا آج کے دور میں جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اس میں آپ دیکھئے تو انقلاب فرانس جس میں آپ کو تبدیلی دکھائی جاتی ہے کہ دیکھیں انقلابی فرانس آیا کتنا بڑا فرانس کا انقلاب آیا اور لوگوں نے کیسے دیکھا اسی طریقے سے انقلاب روس آیا بلشوک کا جو انیس سو سترہ میں آیا اس میں معاشی تبدیلی رونما ہوئی اب آپ دیکھئے کہ یہ جو انقلابات تھے یہ پیش کرنے والے کون تھے اب جو انقلاب روس آیا اس کو پیش تو کارل مارکس نے کیا تھا کارل مارکس نے جرمنی کے اندر جو اپنا یہ نظریہ پیش کیا تھا کمیونیزم کا لیکن کیا وہ جرمنی کے اندر امپلیمنٹ ہو سکا وہ تو جرمنی کے ایک گاؤں میں بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ٹھیک تو آج اگر ہم دیکھیں تو کوئی وہ ہستی جس نے انقلاب کے کسی نظریہ کو پیش کیا ہو اور اس کو مکمل طور پر قائم کر کے دکھایا ہو تو اس کا جواب کیا آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہوں نے وہ ایک نظریہ جو اللہ رب العزت نے ان کو دین کا منصب دیا اس کو قائم کر کے دکھایا اس کی ایکزامپل جو ہے وہ ڈاکسہ بہت دفعہ دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو اگر دشمن کسی کی تعریف کرے تو وہی جو ہے وہ اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہے جو میرا اس بات کو طے کرتی ہے کہ ہم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلابی کہتے ہیں یا مانتے ہیں تو کیا عقیدت کی وجہ سے مانتے ہیں نہیں اگر ہم عقیدت کی وجہ سے مانتے ہیں تو دوسرا اس بات کو ماننے کو تیار نہیں غیر مسلم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں لیکن ڈاکسہ ب ایک جو ہے وہ ایمین رائے کی مثال دیا کرتے تھے کہ جو ہے وہ کمیونسٹ آرگینائزیشن کا جو ہے وہ رکون تھا لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے اس نے کتاب کے اندر اکنسائز ہسٹری آف دو ورلڈ میں اس نے اس کا اطراف کیا اسی طریقے سے ڈاکٹر مایکل ہارٹ نے بھی اپنی کتاب میں اور ایجی ویلز نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا آگے چلتے ہیں تو جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو جزوی تبدیلیاں تھی جیسے کارل مارکس کی جو کتاب ہے داس کیپٹل تو داس کیپٹل جو کہ جرمنی میں شائع ہوئی تھی لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کیا وہ اس نظام کو جس کا نظریہ اس نے پیش کی اپنی کتاب کے اندر کیا وہ اس کو جرمنی کی کسی گاؤں میں بھی امپلیمنٹ کر سکا تو ایسا نہیں ہو سکتا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے برعکس صرف و صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تئیس سال کے عرصے کے اندر اس نظریہ کو جس کے ساتھ جس منصب کے اوپر بھیجے گئے تھے اس کو قائم کر کے دکھایا تو ہماری اقربی نجات بھی اسی مقصد پہ منحصر ہے جو انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تبدیلیاں مطلب جو تبدیلیاں رونوہاں ہوئی تھی وہ کن سیگمنٹ پہ ہوئی تھی تو وہ سیگمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مکمل دین کا پیکش تھا وہ تبدیلیاں اس وقت جو قائم کردہ عقائد تھے ان میں بھی تبدیلی آئیں اس وقت جو قائم کردہ رسومات تھی ان میں بھی تبدیلی آئیں اس وقت جو معاملات تھے ان کو کرنے کا تریخہ کار بھی تبدیل کیا گیا اسی طریقے سے عبادات کے تریخے کو بھی جو ہے وہ تبدیل ہوا پھر معاشیات اور اقتصادیات کے اندر بھی اور پھر معاشرت کے اندر تو یہ وہ تبدیلیاں تھی کہ دین وہ دین کا جو مکمل پیکش تھا اس نے ہر سیگمنٹ کے اوپر تبدیلی قائم کر کے دکھائیں جو آج کے دور میں نظام ہے اس معاشرے کے اندر اس کی جو شخصیات ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جو اس معاشرے کے سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں میں ان کو کہوں گا یہ پرائم بینفیشریز ہیں آف دس سسٹم کیا یہ پرائم بینفیشریز اسی وقت کے لیے ہیں اس دور میں بھی تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلابی نظریہ پیش کیا اور انقلاب کو قائم کر کے دکھایا اس دور میں بھی تھے وہ کون تھے اس دور کے وہ اس دور کے پریش مکہ تھے جو کہ سٹیک ہولڈرز بنے ہوئے تھے حرم کعبہ کے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس عوام کے حجوم اور رہنے والوں میں ان کی بنیادی فکروں سے آزاد ہو کر کیا وہ آپ کو آج بھی رہنے دیں گے وہ لوگ جو کہ اس سسٹم کے پرائم بینفیشریز ہیں کیا وہ آپ کو اس پر قائم رہنے دیں گے نہیں رہنے دیں گے انہوں نے آپ کو الجاتے رہنا ہے آج کے دور میں الجانا یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کی پرسیکیوشن جو ہے وہ آپ کو مار کر کی جائے آپ کی پرسیکیوشن صرف وہ سوینا آپ کے جسم کے اوپر تکلیف دے کر کی جائے ایسا نہیں ہے وہ پرسیکیوشن آج کے دور میں مختلف ہو چکی ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ ایوالو کر رہا ہے اور وہ پرسیکیوشن آج آپ کو آپ کی ہنگرنیس کے اوپر لے جائے گی آپ کے ذرائع کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر کے جو ہے وہ آپ کو کیا جائے گا کیا یہ چیزیں آپ کو فیرونیت میں نظر نہیں آتی تھیں یا اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ بنی اسرائیل کے اوپر فیرون کس طریقے سے جو ہے وہ حکومت کیا کرتا تھا وہ بھی تو پانی کو روک کر کے اور اسی طریقے سے پورے مصر کے اندر پانی کو سپلائی کر کے وہ کہتا ہے میں ہوں انا ربکم اللہ علم اس سے بھائی رب کون ہے تو آج بھی موڈرن سوٹ آف جو گورننس ہے وہ ہیڈن پیرامیٹرز میں یہی ہے چھپےوے انداز میں اور اسی طریقے سے آپ کو اور مجھ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ ہم کو اپنے پیٹ سے لگا دیا گیا تو ہم اپنے انقلاب کی طرف یا اپنی اخروی نجات کی طرف نہ سوچ رہے ہیں نہ دھیان دے رہے ہیں بلکہ اسی ڈگر میں چلتے چلے جاتے ہیں